اسلام علیکم فقہ اور حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے میرے جن دوستوں نے جن بھائیوں نے اپنے ہاتھ کو بلکل بھی روکنی کی زہمت گوارہ نہیں کی اور چلاتے رہے لگتار پندرہ بیس سال تک چلا لیا مانے ہی نہیں مطلب بلکل مانے ہی نہیں روکنی کی تو کوشش ہی نہیں کی یہ سمجھا کہ فری میں چل رہا ہے اس کا کوئی ٹیکس دینا نہیں پڑ رہا ہے اور جہاں چلا رہا ہے وہاں پہ بھی کوئی پیوے نہیں کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں کوئی انٹری پاس لینا پڑتا ہو کوئی ٹکٹ ویکٹ لینا پڑتا ہو تو چلاتے جاؤ اس میں کیا مسئلہ ہے لیکن بعد میں سمجھ آیا ہے یہ تو اگر ہم لاکھ روپے بھی خرش کر دیتے تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا جتنا بڑا ہم کر کے بیٹھیں ایسے بھائیوں کے لیے میں آج تیل بنانا آپ کو سکھا رہا ہوں یہ زبردست والا تیل ہے پندرہ دن میں اس کا حساب یہ ہے یہ جس نے بھی استعمال کیا اس کا ریزلٹ بہت زبردست آیا ہے جن کو ہم نے کروایا ہے پندرہ دن کے اندر یہ اپنا ریزلٹ دیتا ہے اور اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ جو آپ نے جن نسوں کی ہاتھ چلا چلا گیا ایسی تیسی مار دیئے مطلب جن کو مردہ بنا دیا آپ نے بالکل نیچے پڑی بھی ہیں وہ اٹھنے کی نہیں یہ تیاری نہیں ہے آپ نے جتنا کرنا تھا کر لیا ہمارے ساتھ بتمیزی اب ہمارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں چلے گی تو جو نسے یہ چیخ چیخ ہے آپ سے کہہ رہی ہیں وہ آپ سے پھر بعد میں یہ کہیں گے کہ ہم بالکل ریڈی ہیں لیکن ہاتھ نہیں چلانا ہے کہیں پتہ چلے وہ پھر سے ریڈی ہوں آپ پھر سے ہاتھ چلانے لگو چلو خیر سمجھو کہ لینا کیا ہے تو تمہیں لینی ہے اصلی مشک چار رتی زافران چار رتی جاویتری دو رتی لونگ دو رتی اقرقرہ دو گرام جائفل دو گرام خراتین خشک تین گرام زیتون کا تیل دو تولہ روغن بیزہ مرغ ایک تولہ بیر بہوٹی چھ گرام اب تمہیں چھ گرام تو سمجھ میں آگیا ہوگا ایک تولہ کہتے ہیں دس گرام کو جو رتی ہے اس کا میں کلیر کر دوں رتی کہتے ہیں ایک سو اکیس میلی گرام کو ٹھیک ہے ون ٹوئنٹی ون یعنی کہ زیرو پوائنٹ ون ٹوئنٹی ون گرام یعنی کہ ایک سو اکیس میلی گرام کو ایک رتی کہا جاتا ہے اگر کہیں تو چار پانچ تقریبا پانچ سے تھوڑی سے زیادہ رتیوں میں ایک گرام بنتا ہے تو اسی حساب سے یہ سمان آپ نے لینا ہے اب میں نے یہ تو بتا دی آپ کو کہ کیا سمان لینا ہے تو اس میں جو یہ میں نے تین چیزیں بتائیں زیتون کا تیل دو تولہ روغن بیزہ مرغ ایک تولہ اور بیر بہوٹی چھ گرام ان کے علاوہ جو اوپر کی جتنی بھی دوائیں ہیں نا ان کو کوٹ لو پیس لو اچھے طریقے سے ان کا بنا لو باریک پاورڈر بلکل چھان لو ان کو اس کے بعد اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دو باقی جو زیتون کا تیل ہے روغن بیزہ مرغ ہے یعنی کہ مرگی کے انڈے سے نکالا گیا ہے جو تیل ہوتا ہے مرگی کے انڈے سے اور بیر بہوٹی ان تینوں کا پہلے ایسا کرنا ہے کہ یہ جو دونوں تیل ہیں ان کو اس پہ چڑھا دو بیر بہوٹی اس کے اندر ڈال دو جب بیر بہوٹی صحیح طریقے سے جل جائے نا اس کے اندر تو تیل کو پھر نکال لو ٹھیک ہے تیل آپ نے نکال لیا اب اس تیل میں وہ جو پیسی بھی دوائیں آپ نے پیسی ہیں ساری دوائیں اوپر والی یہ ساری دوائیں اس کے اندر مطلب پھینٹ دو ساری دوائیں اچھی طریقے سے مکچر کرو ان کا جب مکچر کریں گے نا تو اوپر ایک تار ٹائپ کا آ جائے گا مطلب زیادہ دیر تک مکس کریں گے جب اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا تو اوپر ایک لیئر آ جائے گی بہت لیکوڈ والی لیئر ہوتی بہت پتلی سی جب وہ آ جائے تو اس کے بعد اس کا مطلب دوائی تیار ہو گئی ہے اب اس کو ایک شیشی میں کر لو اب استعمال کا طریقہ سن لو استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جو آگے کا حصہ ہے آپ کا جس کو ٹوپی کہہ سکتے ہیں اس کو چھوڑ کے پیچھے پورے پہ آپ نے اس کو ملنا ہے صرف ایک گرام ایک گرام صرف ایک گرام استعمال کرنا ہے تین سے چار منٹ بساش کرنی ہے وہ بھی بہت خلقے ہاتھ سے اور صبح صبح کو وام وارٹر گنگنے پانی سے اس کو دھو لینا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے اس کو چند دن تک استعمال کرنا ہے اگر ایسا لگتا ہے کہ کوئی پینیز کے اوپر کوئی دانا وغیرہ نکل آیا ہے تو پھر اوریجنل دیسی گھی یا پھر چمیلی یا ناریل کا تیل اس پر دیکھ دو دن لگا لو وہ ٹھیک ہو جائے گا پھر سے تیل کا استعمال کنٹینیو کر دینا میں بتا رہا ہوں یہ جو مردانہ سے پڑی ہوئے ہیں ان کے اندر زبردست والی جان آجائے گی لکڑی کی طرح ٹائٹ ہو جائے گا پھر شرمندی کی والا کوئی حساب نہیں رہے گا بھائی تیل بنانا سکھا ہے اچھے سے اس کو بنا لو اور اس کو استعمال کرو ویڈیو کو دو تین بار سننا پڑے تو سن لینا لیکن تیل اچھے سے بنانے کا طریقہ ریسپی سن لینا سمجھ لینا امید کرتا ہوں کہ بہت اچھا لگا ہوگا آج کا جنس کا ہے اللہ پاک اس سے ہمیں خوب فائدہ دے آمین آج کے نہیں اتنا ہی چلو بھائی اللہ حافظ